دن بھر پہ نہ جانے ہم کتنے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان ہی ہاتھوں کے کیار کرنا ہم بھول جاتے ہیں تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس این ٹرکس شیئر کروں گے جن کو آپ یوز کر کے اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں کونسی ایسی ہوم ریبیٹی ہے جیسے میں یوز کرتی ہوں کونسی ایسی پروڈکٹ ہیں جنہیں میں یوز کر کے اپنے ہاتھوں کی سکن کو گلوئنگ اور سوفٹ کرتی ہوں ہماری لکس جو ہیں وہ بلکل چینج ہو سکے ہم لوگ بہت زیادہ اٹریکٹیف لگ سکیں تو دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو بلکل بھی سکپ نہیں کرنی فل اینڈ تک وچ کرنی لیکن اس سے بہلے چینل پہ نہیں تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کر لیں ویڈیو میری بہت زیادہ فیوریٹ ہونے والی کیونکہ مجھے سب سے زیادہ سب سے زیادہ اپنے ہاتھ پاؤں کی کیر کرنا بہت زیادہ پسند ہے تو دوستو یہاں پہ جیسے سب سے پہلے ہم لوگ کر لیں گے ایک لے لیں گے میری پیڈی کٹ ٹھیک ہو گیا جس میں جتنے بھی ٹولز ہیں وہ اپنے اکارڈنگلی میں یوز کروں گی تھوڑا تھوڑا میں نے نیلز کو ٹرم کیا ہے پھر میں نے فائلر یوز کرتے ہوئے فائل کیے جہاں جہاں سے مجھے نیڈ تھی میرے نیلز جو تھے مجھے لگ رہے تھے شیپ آنی چاہیے یہاں سے اور اس کے بعد گائز میں نے جو پشر تھا اس کی مدد سے اچھے سے جو ہے وہ ڈیڈی سکین کو ریموف کیا ہے اور اس کے بعد ہی میں ٹیشو کی مدد سے جو ہے سارا ڈرائنیس رو ہے اسے ہٹا دوں گی اس کے بعد گائز آپ کو ای بھی پیٹرولیم چیلی لے سکتے ہیں اس کو فنگر پر لے کر تھوڑی سے ماؤنٹ آپ لوگوں نے لینی ہے اور اچھے سے اپنے کیوٹیکلز پر لگانا ہے اگر نیڈ ہے تو آپ کیوٹیکلز کو ریموف کر سکتے ہیں اگر آپ کو پین ہوتا ہے تو آپ اسے سکپ بھی کر سکتے ہو مجھے بہت زیادہ پین ہوتا ہے تو میں اس طرح سے کر کرنا اور اگر نیڈ ہوتی تو ہلکا ہلکا ٹرم کرتی ہوں زیادہ مجھ سے پھر وہ گٹ زیادہ لگ جاتا ہے تو اپنے کمفرٹ کے حساب سے آپ لوگ کو جتنا کرنا ہو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں اس کے بعد گائز آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پہلے کس طرح سے میرے نیلز کی کنڈیشن تھی اور ابھی جب میں نے پیٹرولیم چیلی یوز کی ہے تو آپ لوگ اس کے بعد کے ریزرٹس دیکھ سکتے ہیں اب اچھے سے مساج میں نے کر لیا ہوا تھا اس کے بعد جی میں ٹیشو کی مدد سے اس کو اچھے سے کلین کر دوں گی تاکہ ایکسٹرا جو شائن ہے ایکسٹرا جو اس کی کہلیں گے چکنائی ہے وہ ہٹ چائے اور ایزیلی ہم اپنا آگے کے سٹیپس رہے ہیں وہ کر سکیں دوستو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فٹا فٹ سے کر لیجئے ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور پیارا سا کومنٹ کر دیں تاکہ میری انرشی بوسٹ ہو سکے اور میں مزید اچھی اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کے لئے لاسکوں تو گائز یہاں پہ جی میں نے نیلز وغیرہ کو اچھے سے کلین کر لیا ہوا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنے پیارے ہنڈز لگ رہے ہیں ابھی تو کچھ ہی سٹیپس ہوئے ہیں اب جی آگے چل کے میں یوز کروں گی یہ بہت ہی اچھی سی ریمیڈی میں نے بنائی ہوئے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں انشاءاللہ ڈال دوں گی تو آپ لوگ وہ ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا بہت زیادہ ہیلپفل رہے گی سیڈیو میں آپ لوگوں کے لئے آپ لوگوں کو مزید کوئی لوشن یا کوئی اچھا سا کریم وغیرہ ہینڈ فیٹ کے لئے بائے کرنے کی نیٹ رہے گی نہیں اتنا یہ ایفیکٹیو ہے تو گائز آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں کتنا رنی سا ہے یہ ایزی لی آپ کی سکن میں ایبزورب ہو جاتا ہے آپ لوگوں کو اہل کے ہاتھوں کے ساتھ مساج کرنا ہے اور جی آپ یہاں پہ میری سکن کی گلوو چیک کر سکتے ہیں کتنی نیٹ اور کلین سکن لگ رہی ہے دوستو اب باری آتی ہے نیکس سٹیپ کی جو کہ میرا موسٹ فیوریٹ ہے جب بھی کبھی میں نیلپنٹ اپلائے کرتی ہوں مجھے کوئی اتنی اچھی والی فیل آتی ہے نہ کہ میں بتا نہیں سکتی تو دوستو یہاں پہ شیفر کی میں نے نیلپنٹ لی ہے جس کا شیڈ نمبر ہے ٹونٹی سکس اور یہ اتنا فٹ قسم کا شیڈ ہے آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں بھی ہے اور جسے کے سردیاں آج چکی ہوئی ہیں تو اس والے ویدر میں دل کرتا ہے ڈاک کلر کے شیڈ لگائے جائیں اس سے ہاتھ اور زیادہ پیارے لگتے ہیں تو گائی اس کا سنگل کوٹ اپلائے کریں گے تو اس کا یہ کچھ اس طرح کا شیڈ دکھنے کو ملے گا دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جی ہو گیا سنگل کوٹ اپلائے اور جس کا بڑا ہی پیارا ناری سا کلر نکل کر آیا ہے لگنے کے بعد اب جب میں اس کا ڈبل کوٹ لگاؤں گی تو اس کا شیڈ ایک دم سے چینج جائے گا اور یہ ڈبل کوٹ ہونے کے بعد جو شیڈ بنا ہے نا میرا جی آج کے لسپے دل ہوا ہوا ہے اتنا کوئی فٹ قسم کا یہ لگتا ہے اپلائے ہونے کے بعد بہت زیادہ پیارے ہاتھ لگتے ہیں تو دوستو آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگ کو یہ شیڈ کیسا لگا اگر اچھا لگا ہے تو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے اور جی دوسرا سب سے بڑی بات یہ اس کے لئے اس کو ریموف کرنے کے لئے آپ کو کسی قسم کی نیل پینٹ ریمور کی نیڈ نہیں پڑے گی آپ جس اس کو اس کی ریچ کریں گے اسی لئے ریموف ہو جائے گا پرینٹس اب بات آجاتی ہے ہم لوگوں نے ہینڈز کو کلین کر لیا پیارا سا نیل کلر اپلائے کر لیا اور اب جی ہم لوگ کو بہت زیادہ ڈیسینٹ اور ایلیگن ٹائپ دیکھنی ہے جو ہم پر سوٹ کریں جسے پہن کر ہمارے ہاتھ اور زیادہ پیارے لگے تو آپ لوگوں کو اگر واش پسند ہے آپ لوگ وہ پہن سکتے ہیں آپ لوگوں کو بریسلٹ وغیرہ پسند ہیں آپ لوگ وہ پہن سکتے ہیں یہ نہیں کہ جو چیزیں ٹرینڈ میں آپ لوگوں کو انہی ہی فالو کرنا ہے نہیں جی ٹرینڈ وہی ہوتا ہے جسے آپ پہن کر اچھے سٹائل کرو جو چیزیں آپ پر سوٹ کریں وہی ٹرینڈ ہوتا ہے جو پہنے بس کونفیڈنس کے ساتھ پہنے آپ لوگ بتائیے گا آپ لوگوں کو سب سے زیادہ کیا پسند ہیں واشز پسند ہیں بینگلز یا پھر بریسلٹ سار کسی کی اپنی اپنی چھوائز ہوتی ہے تو دوستو یہاں پہ جی میرے فیورٹ جو ہے نا وہ یہ والے کھیلیں کہ آپ کارڈا ٹائپ ہے آپ لوگ اس کو دو طرح سے پہن سکتے ہیں فرنڈز میرے پاس کچھ اور بھی اپشن تھے تو میں نے سوچا وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ میں شیئر کر دوں اگر آپ لوگ کو میری جولری کلیکشن دیکھنے تھا آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں وہ میں الگ سے شیئر کر دوں گے اور کچھ میری موسٹ فیورٹ وائے میں نے اس وڈن ٹائپ باکس میں رکھا جب میرا دل کرتا ہے تو میں نے ویئر کر لیتی ہوں اور اب جی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے رنگز بہت زیادہ سیمپل سی ڈیسنٹ سی رنگز مجھے پسند ہے مجھے کوئی وہ بھری بھری بڑی بڑی وائلی رنگز نہیں پسند مجھے نورمل روٹین میں جب مجھے کہیں آنا جانا ہو یا گھر میں جب میں ریڈی ہوتی ہوں تو تب میں اس طرح کی جو ہیں وہ رنگز بیئر کرنا زیادہ پسند کرتی ہوں یہاں پر آپ لوگوں نے ایک بات نوٹس کی کہ جب جیسے ہی میں رنگ چینج کر رہی ہوں ویسے ہی میرے ہاتھوں کی لک چینج ہو رہی ہے پھر دوبارہ سے میرے رنگ چینج کرتی ہوں میرے ہاتھوں کی لک مزید چینج ہو جاتی ہے ہم اس کو جس طرح سے سٹیل کریں گے اتنے ہی ہمارے لکس میں اچھے والے چینجز آتے جائیں گے تو بس یہ وہی چیزیں آپ لوگ ویئر کریں جو کہ آپ کے اوپر سوٹ کرتی ہیں ترینڈ وہی ہوتا ہے جو چیزیں ہم پر سوٹ کریں ہم اسے ویئر کریں اچھا سٹیل کریں تو گائز ہمارے لیے وہی ترینڈ ہے تو میں نے جو آپ لوگ دکھائی ہے میری فیوریٹ ہے آپ لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں مسید کس طرح کی ویڈیو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں میں اسی طرح کا کونٹنٹ لے کے آنے کی پوری کوشش کروں گی تو دوستوں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا میں آؤں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ